اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نائیم شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں نائیم ٹیکنیکل ٹی وی دوستو اس وقت آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر ایک نون فراسٹ ریفریجریٹر یعنی کہ نیشنل کا یہ فراسٹ ریفریجریٹر اس کے ایوپریٹر کی اوپر مکمل طور پر آپ کو آئیس جو ہے وہ جمع ہوئی نظر آ رہی ہوگی یعنی کہ اس وقت یہ اس کا جو ایوپریٹر ہے مکمل طور پر آئیس سے چوک ہوا ہے اب اس میں اس کا بائیو میٹل خراب ہے یا کہ فیوز ڈرین ہیٹر خراب ہے یا کہ خراب ہے پھر مین ہیٹر فین موٹر خراب ہے یا کہ خراب ہے تھرمو سٹیٹ اور ان سب کے پیچھے اصل محرک اس کا ٹائمر تو جی دوستو ہم یہ پتہ چلائیں گے کہ ان سات چیزوں میں سے کون سی چیز خراب ہے جس کی وجہ سے یہ ایوپریٹر کے اوپر آئیس جم رہی تھی اور کولنگ نہیں ہو پا رہی تھی اور یہ سب کچھ بتانے سے پہلے دوستو آپ کو ایک اور بہت زیادہ ضروری چیز بتانی ہے کہ نئی ٹیکنیکل ٹی وی کا ورس ایپ گروپ کریئٹ کر دیا گیا ہے جو کہ سیریس ٹیکنیشن حضرات کے لیے کریئٹ کیا گیا ہے سور پہ اس کو جوائن کرنے کی مہینے کی فیس ہے اور یہ سور پہ ان لوگوں کے لیے جو پہلے ابتدا میں جوائن کریں گے دھائی سو لوگ جی ہاں گروپ کو جوائن کرنے والے پہلے دھائی سو میبرانس کے لیے فیس سور پہ ہے بعد والوں کے لیے بڑھائی بھی جا سکتی ہے لہذا پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ آئیے تو بالکل بھی اس میں یعنی ہیزیٹیشن کا شکار ماتوں فورا جوائن کریں اس کے علاوہ پرسنل کونٹیٹ کا بھی ایک پیکج ہے مہینے میں آپ مجھ سے پانچ سے دس صفحہ پرسنلی کوئی فال ڈسکس کر سکتے ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ پی سی بی بورڈ کے بارے میں کوئی بھی سوال نہ کریں ہم پی سی بی بورڈ کے ٹیکنیشن نہیں ہیں ہم مکینیکل کام کرتے ہیں اسکرین کی اوپر آپ کو ورس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے جو سیریس لوگ ہیں جو فیس کی اوپر کوئی بیعث نہ کریں دوستو بہت محنت ہوتی یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے رات کو تین چار گھنٹے اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے تب اس کے بعد آپ کو لیکچر پروائیڈ کیا جاتا ہے مزید ویڈیو کے اینڈ کے اوپر بھی اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی تو ابھی ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں تو خیر دوستو سب سے پہلی چیز ہم چیک کریں گے فین موٹر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چل رہی ہے اس کا طریقہ کار دوستو یہ ہوتا ہے یہ مطلب کولنگ کوائل سے ائر کو تھنڈی ائر کو کھینچتی ہے اور پھر اس کے یہاں پہ مطلب نکلتی ہوئے ائر اوپر ڈک میں سے ہوتی ہے یہاں سے اور اس طریقے سے واپس یہی سائیکل کی جال رہی ہوتی ہے یہاں پہ ہوتے ہیں مطلب نیچے جانے کی دو ڈک اور یہی سے نیچے ریفریجیلیٹر پورشن میں تھنڈک جاتی ہے تو فین موٹر سب سے پہلے چیک کرنی تھی وہ اوکے ہے جلی بھی نہیں ہے اسٹرک بھی نہیں ہے جام نہیں ہے تو یہ اس کا جو ڈور سوچ ہے وہ بھی مطلب اس کو پراپر طور پر کرنٹ پروائیڈ کر رہے یہ کی وجہ ہے کہ یہ چل رہی ہے پوائنٹ نمبر وان یعنی کہ کلیور ہو گیا اب آج ہیں سیکنڈ کے اوپر اب یہ لگی ہوئی اس کی بائیو میٹل اور فیوز اب بائیو میٹل بھی اگر خراب ہوگی تو تب بھی یہ مطلب آئیسنگ کی ریزن مطلب آئیسنگ کی ریزن بن سکتی ہے اور اگر فیوز خراب رہے تب بھی اس کے علاوہ یہاں پہ ہوتا ہے دوستو نیچے ڈرین ایٹر اس شیٹ کے نیچے اور یہ والا اوپر کوائل کے ساتھ لگ ہوئی ہے مین ایٹر ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی اگر میں سے کوئی خراب ہوگی تو تب بھی مطلب یہ مسئلہ آئے گا تو آئیے سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کمپریسر آن ہے ٹھیک ہے جی اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر سیکشن کے اوپر بھی آئیس آ رہی ہے اور اس وقت جو کلی میٹر آن ہے 0.9 ایمپیئر شہر کر رہا ہے یعنی کہ کمپریسر اس وقت ایک ایمپیئر بھی پورا نہیں لے رہا اب ہم کیا کریں گے دوستو کہ سب سے پہلے لمبی چوڑی مطلب پنچائز لگانے کی بجائے ہم اس کا ٹائمر چیک کریں گے کہیں یہی تو نہیں سٹک ہوا جام تو نہیں ہو گیا اٹکا ہوا تو نہیں ہے تو ہم اس کو مینول طور پہ اس کو ہیٹنگ والے پوائنٹ پہ خود سے لے گائیں گے اگر یہاں پہ ہیٹنگ پہ لانے کے بعد اس کے ایمپیئر 0.9 سے بڑھ کر مطلب ایک شریعہ دو تین ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہیٹر اون ہو گیا ٹھیک ہے کمپریسر بند ہو گیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شریعہ تین چار ایمپیئر لے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیٹر سٹارٹ ہو گیا ہے یعنی کہ ٹائمر کا ہی ایشو تھا ٹائمر سٹک ہوا ہوا تھا باقی تمام چیزیں اوکے ہیں کیونکہ دوستو آپ کے بائیو میٹل آپ کا فیوز اس کا جو مین ہیٹر ڈرین ہیٹر ٹھیک ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سیریز میں لگی ہوتی ہیں اور سب کو کنٹرول کرنے والا ٹائمر ہی ہوتا ہے تو اگر ٹائمر کو ہیٹنگ پہ لانے کے بعد اس کا ہیٹر اون ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب باقی تمام چیزیں اوکے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں کمپریسر بند ہوا ہے تب ہی تو میرا ہاتھ جو ہے اس کی ڈسچاری لائن بھی جلا نہیں سک رہی ہے ٹھیک ہے اور میں نے آرام سے ریلیکس ہو کے رکھا رہا ہے کمپریسر بند ہے ٹھیک ہے اور اس کے باوجود ڈیڑھ امپیر لے رہا ہے تو یہ کیا چیز لے رہی ہے اس کا ہیٹر لے رہا ہے یہ کرن ٹھیک ہے آئیے اب آپ کو میں اندر بھی لے کر چلتا ہوں تو ابھی کچھ سیکنڈز ہی ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہیٹر جو ہے پاورفل لگا ہے تب ہی تو ڈیڑھ امپیر لے رہا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیٹر کے ایرز گرز کا ایریا جو ہے وہ کلیر ہوتا وہ نظر آ رہا ہے حالانکہ یہ پہلے آئیس میں دبا ہوا تھا ٹھیک ہے جی اب آپ کو میں مزید تھوڑی تھی دیر کے بعد مزید دکھاتا ہوں تو جی دوستو اب مزید ایک سے دو منٹ گزرنے کے بعد ابھی آپ کو میں دوبارہ دکھا رہا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید اس کا ہیٹنگ والا جو سسٹم ہے وہ اچھے سے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جی پہلے سے بہتر مطلب یعنی کہ مزید یعنی آئیس جو ہے وہ ملٹ ہو رہی ہے آپ کو واضح طور پر فرق بھی فیل ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے ابھی آپ کو زیادہ دیر کے بعد نہیں دکھایا کیونکہ ایک دم اگر آپ کوئی پورا کوائل یور ڈیفرانس ہوا اور نظر آتا تو آپ کو سمجھنا آتی تو دوستو یہاں پہ اس کے نیچے یعنی کہ ڈرین ایٹر بھی لگا ہوتا اوپر یہ مین ایٹر ہوتا ہے تو یہ نیچے سے اس کا ڈرین ایٹر کام کر رہا ہوتا ہے اوپر سے ڈرین ایٹر حالانکہ اس سے پہلے آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے میری چینل کے اوپر وہ گلاس ایٹر تھا اس کے اوپر یہ مطلب ڈرین ایٹر اور مین ایٹر والا چکر نہیں تھا اس کا ایک ہی گلاس ایٹر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ پورے کوائل کے مطلب اوپر یہ مین ایٹر ہوتا ہے اور اس کے نیچے طرف بھی ڈرین ایٹر ہوتا ہے تو یہ ملک اس کو برف کو پکلا رہے ہوتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اس کا چیز کا ثبوت کے کمپریسر بند ہے لیکن اس کے باوجود ایمپیر شو ہو رہے ہیں ایمپیر شو ہو رہے ہیں کس کے ہیٹر کے جبکہ سکشن کے اوپر آئیس ہٹ چکی ہے یعنی کہ کمپریسر بند ہے تو جی دوستو مزید دو چار منٹ گزرنے کے بعد اب آپ کو اندر کا بیو دکھا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو کولنگ کوائل ہے وہ ڈیفرس ہو چکا یعنی کہ آئیس وغیرہ جو ہے وہ پیگل چکی تو یعنی کہ ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ بائیو میٹل بھی اکی ہے فیوز بھی اکی ہے مین ہیٹر بھی اکی ہے ڈرین ہیٹر بھی اکی ہے فین ووٹر تو آپ کو میں نے دکھا دی اس کے علاوہ تھرمو سٹویٹ بھی اس کا اکی ہے تو اصل وجہ کے آتی صرف وہ ٹائمر جو سٹک ہوا تھا اٹک گیا تھا جام ہو گیا تھا تو صرف اس کو میں از ٹیسٹر سے میں اس کے ہیٹنگ والے یعنی پوائنٹ کے اوپر مینوالی طور پر لے کے آئے ہوں اور اس کا ہیٹر جو ہے وہ آن ہو گیا جیسے آپ کو ابھی بھی دکھائی دے رہا ہے ایک شریعت تین امپیر لے رہا ہے ٹھیک ہے اور مطلب باقی سب چیزیں اس کی اوکے ہیں تو ہم بجائے لندی چوڑی ہے یعنی منڈی لگانے کے ساری چیزوں کو اناڑی مکینک کی تر اٹکی شروع ہو جائیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مطلب فولڈ کو مطلب کونے سے ہی پکڑ لو ہاں اگر ٹائمر اس کا اوکے ہوتا تو پھر ہم ہر چیز کو الگ الگ چیک کرتے ٹھیک ہے دوستو تو اب کیا ہے کہ مطلب سمپل سی بات کہ ٹائمر اس کا سٹک ہوا ہے ٹھیک ہے یا مطلب اس کی جو ہے وہ وائنڈنگ جل چکی ہے ٹھیک ہے دونوں میں سے کوئی بھی فولڈ آسکتا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ سٹک تھا تو اب اس کا یہ طریقہ کاری ہے کہ ہم اس کا ٹائمر جو ہے وہ چینج کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ایک بات کی وضاعت کر دوں کہ اگر آپ کو وائرنگ اچھے سے نہیں آتی ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ اس کی مطلب وائرنگ اتارنے سے پہلے آپ اس کے کنیکشن یا تو لکھ لیں مطلب کالرکورڈ کے ساتھ سے کپی پین لے کے یا پھر اس کی پکچر لے لیں ٹھیک ہے ورنہ آپ کو مشکل ہو سکتی ہے باقی اگر آپ کو اس کی کمپلیٹ اوپن وائرنگ دیکھنی ہے یا مطلب اس کے کنیکشن وغیرہ تو آپ مجھے کمٹس میں زیادہ سے زیادہ فیڈبیک بیجی گا انشاءاللہ آپ کے لئے میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا دوں گا تو جی ہاں دوستو جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ اگر آپ کو وائرنگ نہیں معلوم یا کنیکشن نہیں بتا تو سیم اسی طرح سے ہی آپ نے واپس سارے لگا دی نہیں جس طریقے سے آپ نے اتاری تھی اس کو یاد رکھنے کے لئے آپ موبائل والا کیمرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پکچر لے کے اور آپ جناب علی اپنا کپی پین لے کے اس کے مطلب نمبرنگ کے ساتھ سے اس کے کلر کورٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو سیم تو سیم اسی طرح لگانے ہے ورنہ آپ کو بعد میں دکت آ سکتی ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا فیل حال ہم نے اس میں مطلب آئیسنگ کی ریزنگ کو ہم نے یہ ڈیاگنوز کیا اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ ٹائمر سٹک ہوا تھا اب ہم نے سیمپل فالڈ کو ڈسکس کیا کہ ٹائمر ماز چینج کرنے سے ماملہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب دوستو میں نے اس کے کنیکشن وغیرہ ازیٹیز کر دیئے اب اس کو میں مطلب اس کو ہیٹنگ والے پوائنٹ پہ رکھا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو آن کروں گا تو کمپریسر مطلب جب میں آن کروں گا تو آن نہیں ہونا چاہیے کیوں آن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بائیو میٹر اب آف ہو چکی ہے کیونکہ کافی ٹائم سے ہیٹر چل رہا تھا بائیو میٹر آٹومیٹر کے لیے آف ہو چکی اب یہاں پہ ایمپیر میٹر کے اوپر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا حالانکہ میں نے سپلائی آن کر دیئے اب یہ تب آن ہونا چاہیے جب میں اس کو مطلب کلاک وائز گھوماؤں گا یعنی اس کو جب کمپریسر کے پوائنٹ کی اوپر لاؤں گا ابھی فی الحال یہ ہیٹنگ پوائنٹ پہ تھا ٹھیک ہے جی تو اب میں نے اس کو جب آن کیا ہے تو اب اس کو ایمپیر میٹر کی اوپر ایمپیر شو کرنے چاہیے جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس وقت یہ ایک شریعت تین چار ایمپیر شو کر رہا ہے اب اگر یہ سوال پیدا ہو دماغ میں کہ بھئی یہ پہلے تو مطلب پوائنٹ نائن لے رہا تھا کمپریسر اب کیوں لے رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بھئی اب ہیٹر نہیں چل رہا تو یہ دیکھ لیں کمپریسر چل رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی اب مین ڈسچار لائن بھی گرم ہو رہی ہے اور کمپریسر ایمپیر ابھی اس لئے لے رہے زیادہ کیونکہ اب یہ بھی چل ہے اس کو پانچ دس منٹ اور جب مطلب ٹائم ملے گا تو یہ آٹومیٹکلی واپس ایمپیر ڈاؤن کر دے گا یہ پہلے جو ایمپیر دکھائے تھے وہ تو نہ جانے کب سے یہ صرف کمپریسر کی اوپر چل رہا تھا ہیٹنگ بھی جا ہی نہیں رہا تھا تو دوستو اس طریقے سے ہم نے اپنا یہ مسئلہ سولف کر لیا مطلب اس ٹائپ بس ٹائپ میں نے آپ کو ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتائی اگر اس کی کمپلیٹ فل ڈیٹیل کے ساتھ وائرنگ دیکھنی ہو تو کمرس میں بتائی گا انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اور آسان ترین وائرنگ بنا دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور اگر نئیم ٹیکنیکل ٹی وی کے اوپر نئے آئے ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوستو یہاں پہ ایک اور موسٹ امپورٹنٹ انونسمنٹ جو کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتائی دی کہ نئیم ٹیکنیکل ٹی وی کے لیے ورس ایپ گروپ جو ہے وہ کریئٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی جس میں یعنی ہم صرف سور پہ جو کہ مطلب ایک برائے نام فی سیپ فورمیلٹی ہے ٹھیک ہے بلکہ آپ لوگ کی خودداری کے لیے کہ آپ لوگ یہ کہہ سکیں کہ ہم تو ہنڈرڈ روپیز پے کر کے سیکھ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو میں ویلکم کرتا ہوں کیونکہ میں ان لوگوں کو صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو مخلص ہیں جن کے نزدیک ان کے کام کی ویلیو ہے جو اپنے ہنر کی ویلیو لگاتے ہیں ٹھیک ہے جن کی نظر میں یعنی کہ سور پہ زیادہ ہیں وہ کائنلی دور رہیں باقی آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی مجھے ایک میسیج کرنے سے ہی ورسائی انشاءاللہ آپ کو ایک آٹومیٹکلی ریپلائی ملے گا یہ جو نیچے سکرین کے اوپر دیا گیا نمبر ہے ٹھیک ہے جو ہی آپ اس کے اوپر میسیج کریں گے آپ کو آٹومیٹکلی ریپلائی ملے گا جس میں آپ کو سارا کچھ بتا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی آپ کو پروائیڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنا پیکش کے حساب سے اپنی یعنی فیس بغیرہ جو ہے وہ شیئر کریں آپ کا دل کرتا ہے پرسنل کونٹیکٹ کے لیے ٹھیک ہے اور تو اس کے لیے آپ فائی ہنڈڈ پے کریں اور اگر صرف گروپ میں جوائن ہونا ہے تو اس کے لیے آپ ہنڈڈ پے کریں لیکن جو فائی ہنڈڈ پے کریں گے ان کو گروپ میں بھی ایڈ کیا جائے گا اور پرسنل کونٹیکٹ کی بھی فیسیلٹی دی جائے گی پرسنل کونٹیکٹ کا طریقہ یہ ہوگا کہ ڈیریکٹ کول الو نہیں ہوگی آپ مجھے پہلے جائے تو ٹیسٹ میسیج میں ڈیٹیل کے ساتھ اپنا فولڈ شیئر کریں گے یا پھر مجھے وائس میسیج کریں گے میں اپنی سہولت دے کے آپ کو ٹائم سیٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا مہینے میں پانچ سے دس سفیس کی لیمٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ کائنٹلی تمام چیزوں کا رول ریگولیشن کا خیال کرتے ہوئے مطلب آپ جو ہے وہ میسیج کریں انشاءاللہ آپ کے پیسے ضائع نہیں جائیں گے اتنی بڑی بات بول لوں اور دوستوز گروپ کے اندر انشاءاللہ وہ وہ چیزیں مطلب شیئر کی جائیں گی جو ہم یوٹیوب کے اوپر بھی شیئر نہیں کرتے مثال کے طور پر کسٹمر کو کیسے سیٹسفائیڈ کرنا اپنے کام کو مطلب بڑے لیول پر لے کر کیسے جانا ہے بل کیسے بنانا انوائز کس کو کہتے ہیں پروپوزل لیٹر کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کوٹیشن کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب کانٹریکٹ بیس پر ورک کیسے مطلب کرنا ہے سارا کچھ ہے ہم آپ کو انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بنائیں گے ایک پروفیشنل ٹیکنیشن بنائیں گے اپنے کاروبار کو مطلب بڑے لیول پر کیسے لے جایا جا سکتا ہے انشاءاللہ سب کچھ ہوگا تو اب ہر چیز یہاں پہ نہیں بتائی جا سکتی تو کانٹلی جو ہے وہ مطلب جو سیریس صرف اور صرف سیریس لوگ ہیں وہی میسج کریں ایک یونیورسٹی ٹائپ کا یعنی کے لیول کا یہ مطلب لیکچر ہے اس گروپ میں only admin can post والا option enable ہے ٹھیک ہے آپ لوگ صرف اس پر اندر مواد جو ہے وہ receive کر سکیں گے اور صرف lie یا ڈس lie کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ reply نہیں کر سکیں گے اگر آپ نے personal contact بھی کرنا ہے تو پھر 500 والے میں آپ جو ہے وہ مطلب add ہوں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو یعنی گروپ میں بھی add کیا جائے گا اور personal contact کی بھی facility provide کی جائے گئی امید آپ سمجھ گئے سیریس لوگ ہی رابطہ کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ